ہماری چینل کو سسکتے ہیں پہلا یہاں پر آپ کی فائدے کی بہت ساری بہت ساری بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری جو ویڈیوز ہوئے رہا ہے بہت زیادہ پسند آئے گی تو آج بھی آج خواتین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بہت زیادہ ہماری ٹپس کو پسند کیا جا رہا ہے الحمدللہ ہمارے وظائف کو عملیات کو پسند کیا جاتا ہے تو اسی لیے ہم نے جو ہے خواتین کے مسائل پر بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ خواتین ہیں جو چیزوں کا غلطی استعمال کر کے پھر اپنی سکین کو خراب کر لیتی ہیں اپنے چہرے کو چہرہ چہرے کی بات میں ہمیشہ اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کے موہ پر تھپڑ نہیں مارو چہرے کے اوپر تھپڑ نہیں مارو نہ ہی اس پر لانت کرو کیونکہ اس پر وہ چہرہ میں نے تخلیق کیا اللہ پاک نے ہمارے چہروں کو بنایا ہوتا ہے تو کیوں نہ اس کا جو ہے اللہ پاک نے جب یہ اترہ پیارہ ہمارا چہرہ بنائے تو اس پر نہ لانت کیا کریں اور نہ ہی جو ہے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا کریں یا کچھ چیز مارا کریں تو بنا اس بھی اللہ تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھا کریں کہ چہرہ جنسہ ہے اللہ کی دیوی نحمت ہے تو اپنی چہرے کو خوبصورت جیسا اللہ نے بنایا ہے بہت پیارہ بنایا جاتا ہے اگر زیادہ ان چیزوں پر ہم اگر چیزیں پورٹ استعمال کرتی ہیں لگی ہوں بہت زیادہ فرمائش پر ہے میں آپ کو صرف ایک ہی چیز بتاؤں گی ایک آپ نے پھٹکری لینی ہے بس اپنے پھٹکری میں ایک چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے پھٹکری لینی ہے صرف دو بار آپ لگائیں گے آپ اس کو پوری جسم پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو خواتین جو انسی ہے اپنے چہرے کے گھرزوی بالوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا چہرہ بہت زیادہ روشن ہوگا میں کہتی ہوں جو میں وظیفہ بھی اس کے ساتھ آپ کو بتانا رہی ہے وہ بھی لازمین کیجئے گا کیونکہ وظیفہ اللہ کا کلام جب تک نہ پڑا جائے میں کہتی ہوں اس چیز میں برکت ہی نہیں ہوتی اس چیز میں جو ہے اس کی ہم اگر کوئی بیماری ہو تو اس سے ہم بچ نہیں سکتے جب تک اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا کرے اللہ پاک ہو ہر چیز میں یاد جب میرا رب آپ کو ہر چیز میں یاد کرتا ہے تو آپ کو کیا پابل میں آپ گی اپنے رب کو ہر چیز میں یاد رکھا کریں طریقہ اس کا یہ ہے آپ نے جو ہے پھٹکری لے لینے ہیں ٹھیک ہے اس کو بے شک آپ کو دو طریقے میں بتانے لگی ہوں پھٹکری استعمال کرنے کے لئے چہرے کی اوپر آپ نے ایک خوشک طریقہ بتاؤں گے اور ایک تھوڑا سا میڈی پر آپ نے پھٹکری لے لینے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ارکی گلاب بلکل بھائی پیس کے ارکی گلاب کے اندر تھوڑا سا ارکی گلاب لینے ہیں پانچ چھ چمچ لے لیں آپ ارکی گلاب اور بھر کے ایک چمچ پورا نہ پھٹکری کا لے لیں اب اس کے اندر آپ ایک لوشن سا تیار کر لیں ٹھیک ہے لوشن تیار کر لیں میں گرنٹی دیتی ہوں الحمدلیلہ الحمدلیلہ میں جو آپ کو ٹوٹکے بتاؤں گی یہ ٹپس بتاؤں گی وہ گرنٹی شدہ ہوں گی وہ ہم نے پہلے سے ہی ڈاکٹر سے بات کر لی ہوئی ہے جو سکین سپیشلیسٹ ہوتی ہیں ان سے میں نے بات کی ہے ان کو بھی بہت زیادہ پسند آیا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ گرنٹوٹ رہا ہے آپ نے صرف فٹکری لے رہی ہیں فٹکری کو آپ نے ارکی گلاب میں ڈال کے اس کو ایک دن کے لیے رکھ دینا ہے جب آپ نے بال اتارینا اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو ٹوٹکے میں بتاؤں گی وہ خود نایاب ہیں نمبر ایک ٹوٹکا فٹکری کو آپ نے اپنے چہرے پر ہلکا سا جو ہے ایسے ہی لگا لینا ہے روزانہ رات کو لگانا ہے روزانہ رات کو آپ فٹکری اور ارکے گلاب والا لگا کے سو جائیں چار سے پان دن بعد دیکھیں گے آپ کے بعد جھڑنا شروع ہو جائیں گے آپ کے چہرے پر کوئی بال رہ گیا تو آپ یہ کہیے گا آپ کے چہرے پر بازوں پر بھی لگا سکتے ہیں ایسی بات نہیں آپ بازوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گا آپ کے کوئی بال نہیں رہے گا بازوں پر نہ چہرے پر انشاءاللہ الحمدللہ اب نمبر دو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے فٹکری کو طوے کے اوپر آپ رکھ لیں گھر میں کھار کسی کے گھر میں بیک روٹی بیک ہوتا ہے تباہ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر فٹکری کو رکھیں تو فٹکری نا آگ سے پنگرے گی پنگلنا شروع ہو جائے گی پنگلنے کے بعد جو فٹکری نا آپ کی خیل جسے کہتے ہیں نا فٹکری خیل کرنا تو وہ خیل فٹکری جو انسی ہے آپ نے اس کو انہوں اتار لینا ہے اس کو باریک آپ نے پیس لینا ہے باریک آپ نے پیس لینا ہے اب پیسنے کے بعد آپ نے اس کو سیف پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے پر ایک سورت میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ الکوسر ٹھیک ہے سورہ الکوسر آپ نے پڑھ کے تین دفعہ دم کر لینا ہے فٹکری پر نا جو آپ نے خیل کی بھی ہے تین دفعہ پڑھ کے اس کے پر دم کر لیں دم کرنے کے بعد آپ نے وہ فٹکری کا جو پورڈر ہے وہ بھی آپ اسی طرح رات کو لگا کر پھر چہرے پر ہلکا ہلکا سا لگا کر آپ اس کے اندر بلکو ایسے کریم سا بن جائے گا وہ اپنے چہرے پر لگا لیں کریم کی طرح لگا لیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ لیمو میں تھوڑا سچری کے اثر ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے بالوں پر ہی لگائیے گا ٹریک سکین کے اپنی لگانا میں آپ کو ضرور بتاؤں گے کہ لیمو کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے سکین کے لیے بہت غلط طریقے خواتین نے جو ہے یہاں پر چینلز بنا کے ان پر ڈالے ہوئے ہیں تھوڑا سا اس چیز سے احتیاط کریں جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے بلکل اس طرح کریں انشاءاللہ آپ کا چہرہ بھی بہت زیادہ روشن ہوگا سورے کوسر کا دم آپ ضرور کرتے رہا کر اپنے چہرے پر چہرے کیونکہ سورہ کوسر جنسی بہت نایاب ہے آپ کے چہرے کے لیے آپ کی بیماری کے لیے اگر آپ کے چہرے پر دانے ہیں سورے کوسر کا دم کر کے پانی پیتے رہے انشاءاللہ دانے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کے چہرے پر چھائییں سیاہییں ہیں تو دودھ کے اوپر دم کر کے تو کٹن کی مدد سے چھائیوں پر لگا لیں الحمدللہ آپ کی چھائییں بھی جو ہے ساری صاف ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک افتے میں واضح فرق آپ کو ملتے گا آپ کو ڈارٹ سرکل ہیں دودھ لے لیں دودھ نور خدا ہے تو نور کے اندر آپ تھوڑا جو ہے ایک دو کترہ لیمون کا ڈالیں اور دودھ کے اندر میں دو جمعی دودھ لیں لیمون کا کترہ ڈالیں اور آپ نے پورے چھائی بھی اپلائے کر لیں الحمدللہ جہاں پر بھی آنکھوں کے اگر دارٹ سرکل ہیں یا آپ کو پریشان کرتے ہیں یا آپ کا رنگ ڈال ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے دیکھے گا اور سورے کوسر کا پڑھ کے دودھ کے اوپر دم کریں انشاءاللہ حمدللہ کی تمام سکین کی پابلن ختم ہو جائے گی ضرور ایک دفعہیں سب ٹپس کو کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ دھوم میں یاد رکھئے ہیں اگر میری ٹپس پسند آتی ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو جو ہے کمرس بوکس میں بات کر سکتے ہیں لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے اور اچھی اس طرح کی پیاری پیاری ٹپس ہم خواتین کے لئے لاتے رہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ